اسلام علیکم جناب سارے کے سارے لیکن پھر بھی رسمان کچھ اپنے بار میں بتائیں شکریہ مجھے اس پروگرام میں بلانے کا دائرے میں ایک تھوڑا سا بدنام انسان ہوں تو بچے شاید جانتے بھی ہوں گے تو میں جی بائی پروفیشن چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہوں ایک عرصے تک اپنی فرم رن کرتا رہا پھر فول ٹائم ٹیچنگ میں آ گیا تو آج کل میں لاؤ ہے ٹیکس ہے سی لاؤ ہے ایم ایف اے ہے اس طرح کے سبجیکٹ ٹیچ کر رہا ہوں اور کچھ تھوڑا سا آن لائن کا میرا ایکسپیرینس ہے آن لائن کے چیزوں کو میں نے اسٹیبلش کیا اس کو بنایا تو بس یہ ایک میرا اگر اس حوالے سے دیکھیں تو ایک چھوڑا سا پروفائی یہی ہے رب بردست اچھا سر آپ کو آج اب دے سپیشلی جس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز پہ بات کرنے کے آپ کو بنایا بلایا ہے وہ آپ کے لائن کے سبجیکٹ کے ریفرنس ہے آج کل بچے جو ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ابھی تک جو میرا تجربہ رہا ہے میں نے یہی سن رہا ہے کہ لائن یہاں تو مشکل ہوتا ہے بچوں کے اکثر کومنٹس ہوتے ہیں جی لائن بڑا مشکل تھا بڑا بورنگ تھا اچھا آپ کے بچے میرے پاس آئے میں ان سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے بڑی ایک بات کی اور مجھے بڑا اچمبہ ہوا بچوں نے یہ کہا کہ زاہد کل صاحب وہ بڑے یونیک طریقے سے لائن پڑھاتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھنا چاہا تو انہوں نے مجھے بتایا بھی لیکن میں چاہتا ہوں آپ بتائیں بچوں کو یہ یونیک کو ذرا بتائیں یہ کیا ہے آپ کیا یونیک طریقے سے پڑھاتے ہیں بچ صاحب یونیک کیا ہونا لائن ظاہر ہے پڑھانا ہے لیکن بچے کی ہمیں دیکھ کے چلنا پڑتا ہے جب آپ کوئی بھی سبجیکٹ ٹیچ کرتے ہیں تو منٹور کا ایک پہلا کام ہی ہوتا ہے کہ اس سبجیکٹ میں نہ انٹرسٹ کریئٹ کرے اب لائن کو پتہ ہے ہسٹوریکلی ہم سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک انتہائی بورنگ ایک ڈرائی سبجیک جرنل پرسپشن اچھا میں اس کا آغاز بچے کے ساتھ یہی سے کرتا ہوں کہ دیکھو یار لائن کی ضرورت کہاں سے پڑھی اور کب سے لائن آیا کہاں سے آیا میں اس کو نا ہسٹوریکلی لنک کر کے سب سے پہلے تو بچے کی لوگ کے ساتھ دوستی کروانے کی پوشش کرتا ہوں اور میں اکثر کلاسیز میں کہتا ہوں کہ ہمارے خیال کے مطابق ہمارے مذہب کے ریلیجن کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو جیسے ہی حضرت حوال علیہ السلام اس دنیا میں آئی تو لوگ کی ضرورت پڑ گئی تھی کیونکہ جب بھی دو انسان کہیں انٹریکشن میں آئیں گے تو کسی قانون کی ضرورت پڑے گی میرے رائٹس کیا ہیں میری لائیبلٹیز کیا ہیں تو ایسے ایک تو ہم ان کو تھوڑا سا لیتے ہیں پھر ہم ایک وہ بلکہ میرا ایک کلپ بڑا وائرل بھی ہے وہ لاو کی ہسٹری کے اوپر کہ لاو کہاں سے شروع ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ چار ہزار سال قبل مسیح سے لا کا آغاز ہوا ایک تو اس طرح سے ہم بچے کو تھوڑا سا لاو کے ساتھ درہا اس کی انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں اس کو بتاتے ہیں پھر بچے کو یہ حساب دلائے جاتا ہے کہ اصل میں لاو کا جو ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ جو سبجیکٹ ہے کہ بچے کے آلڈری بیلٹ ان اس کے جینز میں موجود ہیں بچہ جو کچھ سیکھ رہا ہے مثلا اگر میرے پر بچہ بی لاؤ پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو بلیو می ایٹی پرسنٹ لاو وہ ہے جو بچے کے اندر آلڈری موجود ہیں اسے نہ سیکھنا ہے نہ سمجھنا ہے نہ یاد کرنا ہے صرف کسی ایک منٹور نے کنیکٹیوٹی کریئٹ کر کے دے یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ انسان کے اندر بائی نیچر انسٹال جی اس کے جبلت میں انسٹال اور اس کے جینز میں انسٹال کیونکہ چار ہزار سال قبل مسیح میں بھی اگر آپ پہلا لاو کا کانٹینٹ دیکھیں تو کانٹریکٹ کے حوالے سے وہ آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں وہ ہی ہے اور وہ ویلیڈ ہے ابھی تک جی وہ ویلیڈ ہے اس کا مطلب ہے یہ کہیں ہمارے جینز کے اندر موجود ہیں تو ہم اس کی ایک تو کنیکٹیوٹی کریئٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بچے کو لاو اس کو اپنے گھر کا سبجیکٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے دوسرا جو ایک ہم نے طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ ہم ایک سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے سے لاو کو سٹارٹ کرتے ہیں مطلب ہر سبجیکٹ میں ہمارے پاس ایک سٹوری ہے جس کے اندر بچے کو ایک سٹوری سنائی جاتی ہے مطلب ہر لاو کا جو ہر ٹاپک ہے جی اس سے ریلیٹڈ you have some interesting story yes ہم کلاس شروع کرتے ہیں جا کے لاو نہیں بڑھا رہے ہوتے ہیں وہ ایک سٹوری آتی ہے اس سٹوری میں سب بچے ہماری پوری کلاس انگولو ہو جاتی ہے پھر ہم اس سٹوری کے اندر question raise کرتے ہیں very nice کہ اچھا اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا یہاں پہ میں آپ کو رکوں گا یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ ہم وہاں پہ question raise کرتے yes میں نے ایک بات پڑی تھی کہی سے کہ سوال is a half knowledge question is a half knowledge میرے حال میں آپ اس چیز کو لے کے چلتے ہیں بالکل ایسی ہے بالکل ایسی مثلا ہم ایک concept minor کا concept ایک بچے کو پڑھا رہے ہیں ہماری وہ example ہے اس میں ایک بچہ اب نے اس کا نام ببلو رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا ایک ببلو جاتا ہے اور ایک انکل کو اپنی سائیکل بیج دیتا ہے اور وہاں سے وہ پیسے لیتا ہے وہ جا کے پارٹی کر لیتا ہے اب ہم ایک story create کر رہے ہیں پھر ہم question raise کرتے ہیں کہ اگر ببلو شام کو گھر گیا اور اس کے والد نے پوچھا کہ سائیکل کہاں گئی ہے تو اس نے بتایا پاپا ہو تو میں نے بیج دی تھی تو صرف سوچی اب اس کا status کیا ہے کیا یہ بچے نے ٹھیک کیا ہے وہ جو سائیکل جس شخص نے خرید دی ہے کیا اس نے ٹھیک کیا ہے اچھا کیا اس اس ون تھاؤزن روپیز کا کیا بنے گا اب ہم یہ سوال raise کرتے ہیں اور میرا thesis یہ ہے اس میں سے ایٹی پرسنٹ of the question بچے ٹھیک آنسر دیں گے اور پھر میں اپنے اس thesis پہ واپس آتا ہوں کہ بیٹا دیکھی ہے لہو تو آپ کے اندر موجود تھا آپ کیسے کہتے ہیں کہ law ایک بوریگ سبجیکٹ ہے so you are trying to prove in the class کہ law is a common sense based subject exactly this is my belief this is my thesis and I am trying to prove it every time class میں ہمارا یہ ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ہر سبجیکٹ پڑھاتے ہیں اور بچے کو بتاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا یہ سٹوری تھی نا اب اس سٹوری میں ہو ابھی law نہیں پڑھانا شروع ہم اسے کچھ section نہیں بتا رہے کوئی law نہیں بتا رہے اس سٹوری میں ہم نے question raise کی ہیں بچوں سے پوچھنے شروع کی ہیں اب 70-80% بچہ صحیح آنسر دے رہا ہے ساری کلاس صحیح آنسر دے رہا ہے کہیں دو تین جگہ پہ teacher اس کو refine کر رہا ہے اچھا اس سٹوری سے ایک اگلا کام کیا ہوا کہ بچے کوئی کہانی یاد رکھنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں کہانیاں تو تو کبھی نہ آپ نے جو میری دادی نے مجھے کہانیاں سنائیں جو میری ماں نے سنائیں جو میری پوپی نے سنائیں میری خالہ نے سنائیں میرے پاس تو کوئی نوٹس نہیں ہیں لیکن وہ کہانیاں مجھے آج بھی یاد ہیں اس کے مرکزی خیال آپ کے اندر آجاتے ہیں سرائط کر جاتے ہیں یہی نقطہ ہے سارا سارا اسی کے گرد پوری فلسفی گھوم رہے ہیں بڑا انٹرسٹیک اسی کو بچے برحل میں یونیک کہہ رہے تھے اس کا مذہب آپ بچوں کو سٹوری کے through law کو کمپریہنڈ کرواتے ہیں بیسیکلی اگر ہم یہ کہیں یہ کہیں یہ کہیں یہ کہیں یہ کہاں سے آپ نے سیکھا یہ آئی ڈیا کہاں سے انسپریشن کہاں سے بٹ سب اس کا ادراک تو ظاہر ہے بینگے مسلمان مجھے قرآن پاک سے ہی ملا اس کا اللہ نے رستہ مجھے یہ روشنی وہیں سے ہی دکھائی مجھے یہ روشنی کہ جب بھی کوئی مشکل سبجیکٹ اللہ نے سمجھانا ہے اپنے بندے کو تو وہ اسے ایک محبت میں ایک کہانی سنانے شروع کرتا ہے پورا ایک فریم ڈرو کر لیتا ہے پھر بتاتا ہے کہ فیرون یہ گلتی کر رہا تھا پھر بتاتا ہے کہ نمروز یہ خراب کر رہا تھا اور وہاں سے آپ کو وہ سارا پھر اپنے جو خدای لاؤز ہیں وہ اس کہانی میں سے سٹوری میں سے اللہ پھر وہاں سے بلکل 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 تو بیسیکلی ساری روشنی کا مرکز ایک ہی جگہ ہے بلکل 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 یعنی کہ آپ نے یہ جو بچوں کو لاو بڑھانے کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ نے کنسیو کی آئیڈیا وہاں سے کی بچے میرے حال میں بہت اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے بچے میرے پاس بڑا اچھا آپ کے بارے میں اپینینز ہیں بڑے بچے آگے بس یہ تو بچوں کی میرے بانی ہے کہ بچے اس کو بسن کر رہے ہیں جب آپ مطلب میرے حال میں ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ the law is within you it is inside you and you are giving them a comprehension of the law rather than کہ آپ انہیں کمپیل کریں کہ کریم کریں وہ بورڈ پہ آپ نابنا کے بولٹس کے یہ یاد کر لینا گھر میں جا کے آٹھ دفعہ اس کو پڑھنا ہے تو فلان کرنا ہے نہیں نہیں جب وہ افتر یاد کر لینا تو بچ سب ہماری کلاس میں ممنوع ہیں اچھا یہ بولا نہیں جا سکتا اچھا نہ تو ٹیچر بول سکتا ہے نہ سٹوڈن بول سکتا ہے بچ سب اصل میں یہ جتنی تعلیم ہے جتنا ہم کوشش کر رہے ہیں آپ بھی ظاہر میں اکثر کہتا ہوں کہ دو سکول آف تھوٹ ہے نا جب ہم ٹیچرز میں جاتے ہیں تو ٹیچر کے بھی دو سکول آف تھوٹ ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بچوں نے آٹھ دس گھنٹے پڑھنا ہے مہنت کرنی ہے یاد کرنا ہے چیزیں کرم کرنی ہے کچھ ہمارے طرح جسے لوگ سکول آف تھوٹ کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یاد آپ ریل لائف میں مجھے بتائیں کون سی چیز یاد کرتے ہیں اکثر بچوں سے کلاس میں ایک بات کہتا ہوں میرے خیال میں تو اب میں یہ سمیتوں کی انسان نے اتری ترقی کر لی کہ ان کی جیت میں ون ٹیرابائٹ میموری پڑی ہوتی ہے میری پنچ لائن ہوتی ہے کلاس میں کیونکہ ہمارے پاس آپ کا ہوتا ہے رائز میں بچے پورے پاکستان سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بیٹا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو فرس ٹائم لاہو رہے ہیں تو ایک بہت ریزنیبل تعداد ہوتی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں میں کہتا ہوں بیٹا وہ نوٹس کھاں ہیں جو آپ نے کالیج کے اڈریس کے بنایا ہے وہ نوٹس کھاں ہیں کیا کیرائٹی جائے کہتا نہیں بنائینا تو بیٹا آپ کو کالیج کا اڈریس یاد کیسے ہوا ہے میرا نام کیسے یاد ہوا ہے ایکچولی جب آپ پریکٹیکلی کسی چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو میمورائز نہیں کرنا پڑ تو ہم لاہو میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو پریکٹیکلی انوالو کر رہے ہیں سٹوری کے طرح کسی اور طریقے سے اس کی روٹین لائیو سے اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں پھر ہمارا ایک اور تھوڑا سا سٹائل ہوتا ہے کہ ہم جب تک ایک چیپٹر کمپلیٹ نہیں ہو جاتا روزانہ اس چیپٹر کی ریویشن ہوتی ہے یعنی ہم نے روزانہ ایک چیپٹر چل رہا ہے اگر فرض کیا فائیو ڈیز اس چیپٹر نے چلنا ہے تو اس نے روزانہ ایک ہی جگہ سے سٹارٹ ہونا ہے تو وہ جو جب تک چیپٹر ختم نہیں ہو رہا روزانہ ریپیٹ ہونا ہے تو انڈرسٹینڈنگ بیلٹ اپ ہوتی رہتی ہے کمپلیٹ اینشن پہل ایک اگلے دن اس سے بھی زیادہ پیچھے دن سے تو وہاں سے چیزیں جو ہے وہ نقش ہونا شروع ہو جاتی ہیں مطلب آپ نے اس پہ بھی برکنگ کر رکھی کہ کتنے دن میں چیپٹر کو ریپیٹ کروں گا تو کمپلیٹ اینشن فلی طور پر ڈیویلپ ہوگی پھر سب آپ کو بتا ہے کہ میں وہ مائنڈ سائنسیس کا سٹوڈنٹ بھی ہوں اور میرا وہ ٹیسٹ بھی ہے تو بہت ساری چیزوں کو ان سائنٹیفک گراؤنڈز جو پر دیکھ رہے ہوتا ہیں کہ اصل میں کیا ہے اس کے پیچھے تھیم کیا ہے آپ کو پتا ہے آپ بھی ماشاءاللہ میری آپ کی اکثر اس ٹاپک پر ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کہ چیزوں کو پڑھ کر یاد کرنا میموری کا سب سے مشکل ترین حمل ہے لیبر ہے وہ مزدوری ہے ہاں سٹوری کے ذریعے فلم کے ذریعے مووی کے ذریعے ایک منٹ میں آپ کو ہی بھی مووی دیکھنے چلے ہیں آپ کو تین ننٹے کی مووی ساری یاد ہوگی ہے کیوں یاد ہوگی ہے because you are in it تو جب آپ لاو میں بھی بچے کو اندر لیں گے تو پھر یاد تو نہیں کرنا پڑ رہا ہے تینہ خود بہ خود ذہنگ بڑا انلائٹنڈ قسم کا انٹرویو تھا آپ کا لیڑا بڑا زبردست thank you for joining us for today بچے اسرار بھی کر رہے تھے کہ سرزاہید کبھی کو بھی لے کے آئے سیریز میں تو میں نے کہا میرے پر ایک قسم کے ذمہ داری بنتی ہے کہ فوراں آپ کا انٹرویو کیا جائے ہم ایک چھوٹی سی چیز ہو جس میں اعت کر دیں کہ بچوں کو کوشش میں لگے ہوئے ہم بچوں کو کہ یہ تو ڈیوائیس ان کے ہاتھ میں ہے چوپیز گھنٹے ہم اس کے علم کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کریں ہاں سر مجھے یاد آیا آپ رائس کالج میں بھی ہیں رائس کالج مجھے یاد آیا کہ یہاں پر بچے کہتے ہیں کہ اون لائن کی جو انوینٹر ہیں اس سیکٹر میں اسی سی اے کے وہ سرزاہد کبھی ہیں یہ کیا آرگومنٹ سر اللہ جس سے اللہ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے مجھے یاد ہے جب ہم میں اس آئیڈیا کے ساتھ جب میں نے ڈیریکٹرز کو یہ آئیڈیا پریزنٹ کیا تو انہوں لگا کہ یہ کون سی بات ہو رہی ہے کس دنیا کی بات ہو رہی ہے کون ویڈیو دیکھے گا اور کون ہو گا میں نے کہا نہیں سر مجھے اس پروجیکٹ کو آپ ٹیک اپ کرنے دیں اس کو کیا میں اس وقت ایک بات کہتا تھا جو کہ بہت سارے جو ایڈیسین میکنگ میں لوگ انوالتے انہیں سمجھ نہیں آتی تھی یا وہ شاید اس آئیڈیا کو لائک نہیں کرتے تھے میں نے کہتا تھا کہ سر آپ کا کالیج کا بزنس سیکنڈری ہوگا آن لائن پرائیمری بزنس میں کنورٹ ہو جائے گا اور now the time has proved اس میں اگرچہ کرونا بھی آ گیا کوویڈ کی وجہ سے چیزیں زیادہ کیٹلیس کے طور پر اس نے کام کیا ایکچولی آن لائن کلاسیز آپ کا بتا ہے کہ اس کے اندر اگر تیچر اگر تو تیچر کو اس کا ویژن کلیر ہے ابھی تو ہمارے ٹیچر آن لائن کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے یہ آن لائن سسٹم ہے یہ تو آن لائن کا یہ بلکل ایسی ہے جیسے اس سسٹم میں اس میں کال سننا اس کا ایک فیچر ہے آن لائن تعلیم میں کسی بھی ٹیچر کا ویڈیو لیکچر ایک فیچر ہے اس کے علاوہ بھی بڑی چیز ہیں اس کے علاوہ ہی اصل چیز ہیں جس کا نام آن لائن تعلیم ہے مثلاً اب میں اس سیشن میں انشاءاللہ اپنے بچوں کو یہ پروائیڈ کرنے جا رہا ہوں لاؤ کے اندر پرٹیکولر لی کہ بچہ کیس ٹیڈی سال کرے گا کو ٹنٹی فور آرز میں جب بھی سال کرے گا ادھر وہ سببیٹ کرے گا ادھر اسے چیک ہو کے مارک ہو کے اسی وقت مل جائے گا اس کا مطلب جو لرننگ بینجمنٹ سسٹم آپ نے انٹروڈیوز کرایا ہے اس کو آپ افیکٹیبلی جو ہے مطلب اس میں اب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اور سیملٹینیس لیے آپ کو اس کا آنسر ملے گا پھر اسی طرح سے ہر ٹاپک کے اوپر چھوٹے چھوٹے کونسپٹس ان کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز سپریٹلی ایکسپلین لیکچرز کے علاوہ ایکسپلین یعنی اتنا کچھ کونٹنٹ اس کے اندر ہوگا کہ انشاءاللہ بچے کہیں گے کہ ہاں اچھا اونلائن تعلیم اس کو کہتے آج سے پہلے ہم ترے ویڈیوز دیکھتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں ویڈیوز اس پر یور پوائنٹ ویو سمپلی ویڈیو انلائن تیوٹرنگ کا نام نہیں ہے نو 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 بڑا مزا آیا آپ سے باتیں کر کے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا لیں سر زاہد کبھی کو آپ نے سنا اور بلکہ سر زاہد کبھی کو آپ نے سنا اور ان کی بڑی مزدار سی باتیں مجھے برا خیال ہے کہ آپ کو انلائٹن کیا ہوگا جس طرح انہیں مجھے انلائٹن کیا کئی چیزوں کے بارے میں لیلد آپ آج کے لیے اتنا ہی تینکیو بہت شکریہ اللہ